بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرا چینل پیفا فریسٹڈی کے نام پہ ہے گورنمنٹ ایمپلائیز چینل ہے ویل فیر چینل ہے آپ اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں آپ کے سیول سرویس رولز کی گائیڈ لائن اس کی کوچنگ بھی اسی چینل پہ آپ کو بتائی جا رہی ہے مثلا آپ کے تی اے رولز جو ہیں آپ کے سیول سرویس رولز ہیں آپ کے بارے پیڈا ایکٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہیں تو مکمل جو چھٹیاں ہیں آپ کی تو مکمل سیول سروینٹ کے جو رولز ہیں اس میں آپ کی کوچنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ایسے افراد جو غریب ہیں جو مختلف گورنمنٹ کی سکیموں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ چینل بنایا گیا ہے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو سکے ہیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے ان کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ اس چینل کے تفسد سے میں ان کو بھی گائیڈ لائن دیتا رہتا ہوں تو چلتے ہیں آج کی جو تفصیلی ویڈیو ہے اس کی چانم کے ایسے افراد جو دوزار سترہ کے بعد اٹھارہ میں اپگریڈ ہوئے ہیں نئے بھرتی ہوئے ہیں یا اس کے علاوہ دوزار اٹھارہ میں ان کی جو پے ہے وہ لے رہے ہیں تو ان کے بارے میں یہی کلیریفکیشن ہے کہ جیسا کہ سکیل ریوائز ہوئے ہیں ہمارے دوزار سترہ میں تو اب تک وہی سکیل چل رہے ہیں ریوائز دوزار سترہ کے اسی سکیل میں ہی آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج دوزار اکیس میں تو اس لیے وہی سکیل ریوائز سکیل دوزار سترہ کے اب چل رہے ہیں اب خوابندہ کس پوسٹ پہ بھی برتک ہوا ہے یا اپگریڈ ہوا ہے پوسٹ یا کچھ بھی ہے اب جو بندہ جس پے پے تنخواہ لے رہے ہیں جس کی اب رننگ بیسک جہاں سے چل رہی ہے اس کا وہی رننگ بیسک پے اس کو 25% کی جو اڈاک ریلیف آلاؤنس ہے وہ دیا جائے گا مزید میں آپ کو یہ کلیریفی کر دوں کہ آپ کی فروری کی جو تنخواہ ہے اسی کی جو بیسک پے ہے جو آپ کو ملی ہے فروری 2021 میں اس کا 25% آپ کا اڈاک ریلیف آلاؤنس 2021 ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو لازمی اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ